بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی صاحب نے ماشاء اللہ عقاعد کے بارے میں بڑا مختصر سا فلاصہ بیان کیا ہے یہ سارے عقاعد تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں پہلے سے تو ابھی یہ انہوں نے دورائی کیا ہے تاکہ ہم لوگوں کے عقاعد دروست ہو جائے گا کیونکہ عقیدہ جیسے کہ انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ بنیادی چیزیں جب بنیادی ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر آگے عمارت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے تو ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ کم از کم یہ جو عقاعد کی کلاس ہے یہ سب لازمی لے تقریب تو ماشاء اللہ بہت زیادہ ہو چکی ہے بس یہ تھوڑی سے عرض کرنی ہے آپ سب لوگوں سے الحمدللہ سب لوگ تصورت کے ساتھ اٹیچ ہیں اور جو تصورت کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی روحانی بیماریاں کسے کہہ دے روحانی بیماریوں کا ایک عام جو کنسپٹ لیے جاتا ہے وہ یہی لے جاتا ہے کہ بھی یہ جادو جنات یہ جو لوگوں کو بیمار ہوتے ہیں کسی کو دسمانی بیماریاں کسی کو دماغی بیماریاں اس کے علاوہ روحانی بیماریاں کچھ اور بھی ہیں جو کہ جو صوفیاء ہیں کم از کم ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھی روحانی بیماریاں اس کے علاوہ کون کوئسی ہیں اس میں جو روحانی بیماریاں کہا جاتا ہے یہ نفرت ہے اس میں کینہ ہے اس میں گوز ہے ہے اس میں چولی ہے یعنی کہ جتنے بھی آپ یہ سمجھیں کہ یہ وہ بیماری ہیں جو کہ آج کل کے دور میں ہم لوگ ان چیزوں کو بلکہ معمولی سمجھ ہیں بلکہ کچھ لوگ تو بقاعدہ ان چیزوں کو آگے سے دفاع بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی آج کل تو جھوٹ نہ بولا جائے تو گزارا ہی نہیں ہے جی بھئی کیوں نہیں ہے گزارا کیونکہ وہ اس چیز کو مان چکا ہے کہ بھی جھوٹ بولنا جائے تھے اسی طرح کچھ لوگ کہتے تھے میں تو بیوت نہیں کارا جی میں تو ایسے بات کر رہا تھا کیونکہ عام طور پر نا اس چیز کو ایک عام طور پر لے رہے کے بھی یہ بیوت اتنی معمولی سی چیز ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بیوت کے کترے بڑے گناہ ہیں بتایا تو جاتا ہے لیکن ہم جب تک ہم اندر سے اس چیز کو سمجھے بھی نہیں اس کی جو نقصانات ہیں جو اس کے گناہ ہیں وہ جب تک نہیں سمجھے گے تو تب تک ہم اس پہ اس سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے انسان ہے گناہ ہو جاتا ہے انبیاء گناہوں سے پاک ہیں اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو یہ اللہ پاک نے سوالت دی ہوتی ہے کہ وہ اگر کوئی گناہ کرتے ہیں جی تو فورا ہی توبہ کر رہتے ہیں ابھی ہم روزمہ کا ذکی میں دیکھیں تو بہت سارے ایسی گناہ ہو جاتے ہیں جو کہ ہمیں پتہ بھی نہیں تھا اور ہم کر جاتے ہیں تو اگر تھوڑا سا بہور جائے جائے تو ہم ایسے کئی گناہ کر جاتے ہیں جس کا بار میں ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ گناہ ہو لکھے تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ فورا توبہ کرنے جائے الحمدللہ رب العالمین وآخرت المتقید والصلاة والسلام ورسولت المجزین وربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرت حسنة واقنا عزاب اللہ واقنا عزاب القدری واقنا عزاب الحشری واقنا عزاب المنزان وربنا لانتو دے قلوبنا باری حضیتنا وحدنا مردد رحمنا مردد رحمنا مردد رحمتا اللہ ربنا زلمنا انفسنا وِلا تغفیرنا ربنا زلمنا انفسنا وِلا تغفیرنا ربنا زلمنا انفسنا وِلا تغفیرنا و درحمنا انکونا عزاب الحسن یا اللہ ہم سب کی حضوتی قسمی خضر و بنکو باتنا یا اللہ ہم سے جس طریقے سے دیتے کہنا ہم نہیں کرسکتے یا اللہ ہم سخت کی دیلوں کو اپنی ایمان سے اپنی محبت سے اپنی حلیبتی محبت سے منابت کرنا یا اللہ ہم فاضرین میں ہم رہے ہیں سب کی جتنی بھی حاجات ہیں جتنی بھی پشانیاں ہیں سب کی پشانیاں کو دور کنے یا اللہ سب کی حاجات کو اپنے غیب کے خوزانوں سے پورا کنے یا اللہ ہمارے سسرے کے خیض کو تھوڑی دنیا میں عام کرمائے یا اللہ ہمارے ذریعے کے طور پر استعمال کرمائے یا اللہ جتنی کی شعبیں جن کی قرمت کا رہے سب کی غیابی مدد آتا کرنا یا اللہ مسلمان جہاں کے بھی ملزوں میں سب کی غیابی مدد آتا کرنا یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد سے کرنا یا اللہ جتنی کی مسلمان مبالد ہیں سب کی تشاندیں سب کی دورانی مسلمانی کے بارے ہوتے ہیں یا اللہ ہم کمزور ہیں یا اللہ ہم لاکارہ ہوکے ہیں یا اللہ ہماری مدد کرنا یا اللہ ہماری مصرح ہوتے ہیں یا اللہ خرستین نے جتنے کی نیتے بسمان شہید و جلد کی مدد و روز سے پتا دیا یا اللہ جتنے کی دعائیں نے خیر کر کے جنابی بیل پاہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دیمانی اجانہ اس سب کی سب عطا کرنا یا اللہ جتنے کی شروع سے پناہ ہمارتی ہے وہ شروع سے پناہ عطا کرنا بسط اللہ تعالیٰ اللہ حصول حیرت حقیقی سوئی دن احمد اجوال کی شیفہ ہے ہمارے دیمانی احمد احمد احمد